سیونٹین ڈگری سیلسیو سو گیا اور پھر سی لیول سے تھری تھاؤزنڈ میٹر اوپر گئے ہیں تو ٹین ڈگری سیلسیو سو گیا اور جہاں پر یہ سب سے کم ہے وہاں پر دیکھیں سنو نظر آ رہی ہے جو مانٹین کی طاپ ہوتی ہے وہاں پر جو درجہ رہت ہے وہ کم ہوتا ہے جو اس کی بیس ہوتی ہے جو اس کی وہ ایریا جو زمین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا وہاں پر تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے ہل سٹیشنز ان پاکستان لائک مری نران کگان ایک سیکٹرا اور کولر دین پلین ایریاز آف پنجاب اینڈ سینڈ جو کہ ہل سٹیشنز ہیں پاکستان کے پہاڑی سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹورسٹ اٹریکشنز بنائیں گی ہیں جس میں مری ہے نران کگان ہے وہاں وہ جو ایریاز ہیں وہ کولر ہوتے ہیں وہ تھنڈے ہوتے ہیں جبکہ پلین ایریاز جیسے پنجاب اور سینڈ ہے جیسے ہم پنجاب میں بھی سال کے زیادہ مہینوں میں گرمی ہوتی ہے اور ان مہینوں میں بھی ہمارا جو مری اور نران کگان ہے وہاں پر وہ تھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہ گرم نہیں ہوتے زیادہ پروکسیمیٹی ٹو ویدر پانی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری آبو ہوا کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور اس کو ریگولیٹ اس کو منیج بھی رکھتا ہے جو دریاں ہیں زمین جتنی تیزی سے گرم ہوتی ہے اور جتنی تیزی سے تھنڈی ہوتی ہے دریاں اس طرح نہیں ہوتے دریاں بہت آرام آرام سے گرم ہوتے ہیں اور بہت آرام آرام سے تھنڈے ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ ایریاز جو ساحل سمندر کے پاس ہوتے ہیں جو سمندر کے کنارے ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں تھنڈے ہوتے ہیں اور سردیوں میں وہ گرم ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوسٹل ایریاز ہم ساحل سمندر سے دور جاتے جاتے ہیں تو وہ جو ایریاز ہیں جیسے ہم سال سمندر سے دور جائیں گے تو جواب ہوئے وہ چینج ہو کے ہمارا پلینز ایریہ کی طرح ہو جائے گا جیسے پلینز ایریہ میں ہوتا ہے اسی طرح جو ایریاز جو ہیں وہ سمندر کے پاس ہوتے ہیں وہاں کا کلائیمٹ موڈریٹ ہوتا ہے نہ تھنڈا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے درمیانہ ہوتا ہے وہاں پر نہ تو کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ہی کبھی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے ٹوپوگرافی ہر پہاڑ کی دو سائڈ ہوتی ہیں یہ اور یہ وین وارڈ اور لی وارڈ اس کو وین وارڈ اور لی وارڈ کہتے ہیں یہ وین وارڈ ہے اور یہ لی وارڈ ہے جب بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ سائڈ جو جس کو بارش ملتی ہے اس کو وین وارڈ کہتے ہیں اب یہاں با دیکھیں یہ پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر بادلہ بارش ہو رہی ہے لیکن بارش جو ہے وہ صرف پہاڑ کے اس سائڈ پر گر رہی ہے اس سائڈ پر نہیں گر رہی جیسے کوئی بادل جو ہے وہ ماؤنٹین کے اوپر جاتا ہے تو وہ بارش جو ہے برساتا ہوا جاتا ہے تب تک جب تک اس بادل میں اور پانی نہیں رہتا اب جیسے جیسے بادل یہاں سے گزرتا ہوا دوسری سائڈ پر جا رہا ہے جو لی وارڈ سائڈ ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے تو وہاں پر بارش نہیں ہوتی جو لی وارڈ سائڈ ہے پہاڑ کی اس کو بارش نہیں ملتی اس کو رین شیڈو ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے کہ بارش سے سایا ہو گیا یہی وجہ ہے کلائمٹ is often different on either side of a mountain تو جو آبو ہوا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پہاڑ ہے اور اس کے اس سائڈ پر آبو ہوا اور ہے اور اس سائڈ پر آبو ہوا اور ہے یہاں کا موسم ہو رہا ہے یہاں کا موسم ہو رہا ہے اس میں ٹوپوگراف میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ بادل ہے یہ بادل ادھر سے آ رہا تھا اور مسلسل برستا ہوا آ رہا تھا وہ بارش برساتا ہوا آ رہا تھا جب تک وہ یہاں تک پہنچا ہے اس نے ساری بارش برساتا دیا اس بادل کے پاس اور پانی نہیں رہا تو جب وہ یہاں سے گزر کر لیورڈ والی سائڈ پر آئے گا تو لیورڈ والی سائڈ پر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو ادھر بارش بھی نہیں ہوگی تو جب ادھر بارش نہیں ہوگی تو یہاں کا موسم جو ہے وہ چینج ہوگا اور یہاں کا موسم جو ہے وہ چینج ہوگا یہاں تک آپ کی ریڈنگ ہے ابھی اچھے سے اس کو ریڈ کر کے اور اچھے سے اس کو سمجھ لینا ان ڈائری بھی یہ ہی ہے آپ کی